جمہور کی طرف سے پورے سسٹم کو سب اداروں کو ایک ایسا قرارہ تماشا جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا آج کی گپ شپ میں انیلیسز کریں گے الیکشن دوہزار چوبیس کا دوستو آٹھ فریوری یعنی کل کے دن ہوا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا الیکشن میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہ الیکشن نہ صرف پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا الیکشن ہے بلکہ سب سے مہنگا الیکشن بھی ہے اس الیکشن کو کروانے میں قوم کی جیب سے لگے تقریباً اٹھالیس ارب روپے یعنی کہ چار ہزار آٹھ سو کروڑ روپے قوم نے اپنے ٹیکس کے پیسوں سے اس الیکشن کو سپانسر کیا لیکن سوال یہ ہے کہ چار ہزار آٹھ سو کروڑ روپے خرچ کر کے عوام کو کیا ملا یہ ایک ایسا گہرا سوال ہے جس کا جواب دینا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اس کا جواب میں دوں گا آپ کو ویڈیو کے آخر میں اس سے پہلے ذرا الیکشن کو اور پولٹیکل پارٹیز کی پرفارمنس کو ریویو کر لیتے ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اگلے دس نقات میں تاکہ آپ کو ساری کہانی سمجھ آ جائے میں نے الیکشن سے ایک دن پہلے اپنی یوٹیوب کمیونٹی پہ ایک سمپل سا سوال پوچھا تھا وہ یہ کہ آٹھ فروری کو ہونے والے الیکشنز میں آپ کس پارٹی کو ووٹ کریں گے اس پول کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے اس پول میں پانچ ہزار چار سو لوگوں نے ووٹ کیا اور ان میں سے چھتر فیصد لوگوں نے کہا کہ وہ پی ٹی آئی اور عمران خان کو ووٹ کریں گے اب جب پی ٹی آئی کو چھتر فیصد ووٹ مل گئے تو کہانی یہیں ختم ہو گئی باقی پارٹیز کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں باقی پارٹیز کو اس لئے انکلوڈ نہیں کیا کیونکہ کمیونٹی پوس پر اتنے ہی آپشنز allowed ہوتے ہیں کل پاکستانی عوام نے جس جوش سے الیکشن میں حصہ لیا وہ اس پول کے این مطابق ہے یہ بات میں ثابت کرتا ہوں ایکسپریس نیوز کے اس سکرین شاٹ سے یہ کل رات اس وقت کی ریپورٹ ہے جب تیزی سے الیکشن کے ریزلٹ آ رہے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹس جن کا پچانوے فیصد تعلق پی ٹی آئے سے ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں اور یہ کوئی معمولی لیڈ نہیں ہے انٹیلیجنس ایجنسیز نے حکومت نے بیوراکریسی نے ان کی آڈیوز لیک کی ویڈیوز لیک کی پارٹی کو توڑ کے رکھ دیا پریس کانفرنسز کروائیں عمران خان کو جیل کروائی سزائیں سنائیں ان سے بلے کا انتخابی نشان چھین لیا گویا پارٹی کا ایک تماشا بنا دیا لیکن جمہور نے جواب میں ان ساری پارٹیز کا ایسا تماشا بنایا کہ یہ ساری عمر یاد رکھیں گے لوگوں نے ثابت کر دیا کہ آپ ایک پارٹی کو جتنا دبانے کی کوشش کریں گے اتنا ہی وہ پارٹی اونچا اٹھے گی اس وقت الیکشن کمیشن کی ڈرامے بازی کے باوجود انڈیپینڈنٹس لیڈ کر رہے ہیں سو میرے پیارے دوستوں اس الیکشن کا سب سے پہلا انیلیسز یہ ہے کہ اب آپ عوام کو مزید بے وکوف نہیں بنا سکتے دوسرا میرا پوائنٹ ہے الیکشن کمیشن کے بارے میں جو پاکستان کی تاریخ کا نا اہل ترین ڈپارٹمنٹ ہے اس تاریخی نا اہلی کے سب سے بڑے ذمہ دار ہیں چیف الیکشن کمیشنر جو بار بار قوم کو بتاتے رہے کہ ہم لوگ بالکل تیار ہیں ہماری تیاری مکمل ہے اگر انٹرنیٹ بند بھی ہو گیا تب بھی ہم نتائج دیتے رہیں گے لیکن آج نوہ فروری دن کے تین بجرے ہیں ابھی بھی ریزلڈ پورے نہیں آئے چیف الیکشن کمیشنر سے لے کے ریٹرننگ آفیسرز تک سب کی انکوائری ہونی چاہیے اور جس طرح کی ڈرامے بازی الیکشن کمیشن نے اس قوم کے ساتھ کی ہے اس کا ان کو جواب دینا چاہیے ویسے دیکھا جائے تو انہوں نے اپنا ریکارڈ برقرار رکھا ہے کیونکہ پاکستان کی گرمنٹ کا کوئی ادارہ کبھی بھی ایفیشنٹلی کام نہیں کر سکتا یہ لوگ ابھی بھی پتھر کے زمانوں میں پسے ہوئے ہیں وہی دھکیا نوسی سوچ اور وہی این ایفیشنسی نیپولین نے کہا تھا کہ قیامت کے دن ملٹری جرنلز کو اتنے چھتر نہیں پڑیں گے جتنے ڈاکٹرز کو پڑیں گے میرے خیال سے الیکشن کمیشن بھی اسی لائن میں شامل ہوگا الیکشن سے پہلے کی نانسنس اور الیکشن کے دن نتائج کا لیٹ ہونا تیسرا پوائنٹ ہے میرا شہنچاہوں کی جماعت کے بارے میں بادشاہوں کی جماعت کے بارے میں یعنی کہ پی ایم ایل این نواز شریف صاحب سمجھ کے بیٹھ گئے تھے کہ اب ٹو تھرڈ میجورٹی انہی کے پاس آئے گی الیکشن والے دن جب ریپورٹر نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ بھئی مخلوط حکومت کی تو بات ہی نہیں کرو نون لیگ بھرپور طریقے سے کانفیڈنٹ تھی کہ ان کی سیٹنگ بن چکی ہے لیکن لو اینڈ بیہولڈ سارے پلین الٹے پڑ گئے جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تب ان کے پاس تقریباً پچاس کے قریب نیشنل اسیمبلی میں سیٹس ہیں اگر سسٹم نہ بیٹھ تھا تو ان کی تو حالت اور بھی بری ہوتی سو کلیرلی نواز شریف کے کیمپ میں اس وقت ڈپریشن ہے پریشانی ہے فرسٹریشن ہے ان کو لگ رہا ہے کہ ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے چوتھا پوائنٹ ہے میرا پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے دے آر سوپر ہیپی ان کو معلوم تھا کہ پنجاب میں تو ان کا کوئی فیوچر ہے نہیں سو وہ پنجاب کے ریزلڈ کے بارے میں اتنے پریشان بھی نہیں ہوں گے لیکن سندھ میں دے ہاف ڈن کلین سویپ اتنے بڑے مارجن سے انہوں نے اپنے کمپیٹیشن کو ہرائیا ہے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کچھ جگہوں پہ تو لاکھ سے اوپر کا ووٹنگ ڈیفرنس ہے آخر ہر دفعہ سندھ میں پیپلز پارٹی کیوں جیت جاتی ہے آپ ذرا کراچی سے باہر نکلے نا جیسے ہی آپ حیدر آباد کو کروس کریں گے all the way till گوٹ کی آپ کو صرف بھو کفلاس ننگ اور لوگوں کی بری حالت نظر آئے گی لیکن اتنی حربت اور لاچاری کے باوجود سندھ کی عوام پیپلز پارٹی کو کیوں ووٹ کرتی ہے وہ اس لیے کیونکہ ووٹ صرف سائن کا ہے سندھ میں آج بھی سائن کلچر ہے ایک ایسا فیوڈل سسٹم ہے جس میں سندھ کی دھرتی کے اوپر ایسے پنجے گاڑے ہوئے ہیں کہ کسی کے پاس کوئی چانس ہی نہیں ہے ہر علاقے میں ایک بڑا وڈیرہ ہے اور ووٹ اسی کا ہوتا ہے اور بیچاری عوام اتنی بھولی ہے انپڑ ہے کہ ان کو کوئی تھوڑا سا پوچھ بھی لیتا ہے تو وہ اسی کے ہو جاتے ہیں یہ میں آپ کو فرسٹ ہینڈ نالج دے رہا ہوں سندھ کے دہی علاقوں کی کیونکہ فلڈ کے زمانے میں میں نے وہاں پر کام کیا تھا اتنی بھوک افلاس کے باوجود لوگ اپنے وڈیرے کے بارے میں کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھے اور اسی فیوڈل سسٹم کی جڑوں میں ان کی روٹس میں پیپلز پارٹی کی طاقت موجود ہے پیپلز پارٹی چاہے جتنی بیکار ہو انیفیشنٹ ہو سندھ کو لے کے کراچی کو لے کے لیکن ایک بات جو مجھے ان کی سب سے اچھی لگتی ہے وہ یہ کہ وہ پارٹی کافی حد تک سیکلر ہے اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ این اے ٹرپل ٹو میں مہیش ملانی جو ایک ہندو ہیں وہ پیپلز پارٹی کی ٹکٹ پہ وینر ہو گئے ہیں میں بار بار آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ پاکستان میں ریلیجس ریڈیکلائزیشن سب سے بڑا مسئلہ ہے یہ ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم لوگ ہر مذہب کے لوگوں کو عزت دیں ان کو ڈگنیفائے کریں ان کو اونر دیں ان کو رسپیک دیں اور سپیشلی الیکٹورل پروسس میں ان کو شامل کریں سو مہیش ملانی کو اس اپرچونٹی دینے کے لیے پیپلز پارٹی کو دس میں سے دس نمبر اگلی باری ہے اس تحکام پاکستان پارٹی کی جو دو سیٹے تو جیت گئی لیکن جہاگیر خان ترین ہار گئے ان دو میں سے ایک سیٹ جس پہ آن چودری جیتے ہیں جس میں سلمان اکرم راجہ کے ساتھ ان کا ایک ٹف کمپیٹیشن تھا وہ مجھے کافی کونٹروورشل لگ رہا ہے میرے خیال میں اس کی گنتی دوبارہ ہونی چاہیے کیونکہ کل رات تک سلمان اکرم راجہ کافی لیڈ میں تھے لیکن پاکستان میں آپ کو پتہ ہے خلائی مخلوق آتی ہے اور ریزلٹ بدل جاتے ہیں آئی پی پی کے ساتھ ایک اور پارٹی بنی تھی پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین آئندہ لوٹا بننے کی پیٹ میں چھرا گھوپنے کی جرت نہیں کریں گے یہ لوگ اگلی باری ہے عوامی نیشنل پارٹی کی جو ایک زمانے میں کے پی کے میں بہت مشہور تھی خیبر پختونخواہ کی پولٹکس میں این پی اب بلکل اریلیونٹ ہو چکی ہے میرے خیال سے ان کا جو نظریہ ہے ان کی جو ایڈیالوجی ہے وہ اب پرانی ہو چکی ہے عوام کا اب اس پارٹی میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس کے بعد ذکر کرتے ہیں کراچی کی لادلی پارٹی ایم کیو ایم پاکستان کا رات کو پریس کانفرنس کر دی مصطفیٰ کمال صاحب نے کہ ہم تو اٹھارہ یا اننیس سیٹے جیت چکے ہیں دیکھیں جن لوگوں نے بھی ایم کیو ایم کو ووٹ کیا وہ یاد رکھیں کہ ایم کیو ایم اب ایک چلا ہوا کارتوس ہے یہ لوگ کسی کام کے نہیں ہیں یہ پچھلے چالیس سال سے کراچی والوں کے احساب پہ سوار ہیں اور آج دیکھ لیں کہ انہوں نے کراچی کو کیا دیا ہے نسلوں کی نسلیں تباہ کر دی اور شہر آج اس سے بتر ہے جب یہ لوگ پاور میں آئے تھے ہر دفعہ یہ لوگ پاور میں آتے ہیں ادھر ادھر کھیلتے رہتے ہیں ایک دو پاکس بنا دیتے ہیں اور عوام کو شدید بے وکوف بناتے ہیں اب یہ لوگ اپنی گیم سٹارٹ کریں گے کبھی پیپلز پارٹی کے پاس چلے جائیں گے کبھی پی ایم ایل این کے پاس چلے جائیں گے کبھی پی ٹی ای کے پاس چلے جائیں گے اور جو ان کی سب سے زیادہ بولی لگائے گا اس کے ساتھ حکومت میں شامل ہو جائیں گے جو میری آٹھویں آپزیویشن ہے وہ ہے جے یو آئے فے اور جماعت اسلامی کے بارے میں بوت آف دیم ہاف مزربلی فیلڈ یہ دونوں پارٹیاں پچھلے کئی سالوں سے الیکٹورل پروسس میں فیل ہو چکی ہیں عوام کا ایک حصہ ان کو ووٹ تو دیتا ہے لیکن کبھی بھی یہ لوگ مینسٹرین پولیٹکس کا حصہ نہیں بن سکتے اور میرے لحاظ سے یہ ایک بہترین بات ہے پاکستان کے فیوچر کے لیے پاکستان کی سٹیبلیٹی کے لیے کیونکہ یاد رکھیں دوستوں جس ملک میں بھی مذہب کے نام پر سیاست ہوتی ہے مذہب کے نام پر پولیٹیکل پارٹیز بنتی ہیں وہ آج کی دنیا میں کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا نوے نمبر پر ہے جناب ٹی ایل پی اور جی ڈی اے جیسی پارٹیز عوام نے ان کو سرسر رد کر دیا ہے پاور پولیٹکس میں ان کا کوئی رول نہیں ہے اور دسوے نمبر پر ہے دوستوں میرا فائنل انیلیسز کیا پاکستانی عوام کے چار ہزار آٹھ سو کروڑ خرچ کر کے اب عوام کو اچھی سڑکیں مل جائیں گی ہسپتال مل جائیں گے کیا فیوچر کی سیکیورٹی مل جائیں گی کیا پاکستان میں جالی دمائیاں بننی بند ہو جائیں گی کیا بچوں کو اچھے سکول ملیں گے کالیجز ملیں گی یونیورسٹیز ملیں گی کیا کراچی میں لوگ جب اپنے گھر سے باہر نکلیں گے تو انہیں اس بات کا ڈر نہیں ہوگا کہ ان کا موبائل نہیں چینے گا یا ان کے اوپر گولی نہیں چلے گی کیا سندھ میں وڈیرہ سسٹم ختم ہو جائے گا اور کیا اب گورنمنٹ کے آفیسز میں لوگ رشوت لینا بند کر دیں گے تو دوستو اس کا پوائنٹ بلینگ جواب یہ ہے کہ سب کچھ ویسا ہی رہے گا جیسا پچھلے چھتر سالوں میں رہا ہے اس الیکشن کے بعد پھر ایک جوائنٹ حکومت ہوگی ایک ہائیبرٹ ریجیم ہوگی ایک پولٹیکل پارٹیز کا منکی بزنس ہوگا جس میں سامنے چہرے کچھ اور ہوں گے اور پیچھے ان پتلیوں کو چلانے والے ہاتھ کوئی اور دیکھیں میں کوئی امران خان کا ایکٹیو سپورٹر نہیں ہوں میں نے تو آپ کے سامنے ایک سیمپل سا پول جاری کیا تھا جس میں اوورویلمنگ مجورٹی پی ٹی آئے کو ملی تھی تو میرا سوال یہ ہے کہ اس ملک کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے بیروکرسی ہے الیکشن کمیشن ہے وہ کیا اتنے بے وکوف ہیں کہ ان کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ اس وقت پاکستان کے سب سے پاپلر لیڈر کو جیل میں ڈال کے وہ عوام کی آواز کو دبا لیں گے ایک اینگل دیکھنے کا یہ بھی ہے کہ پردے کے پیچھے جو لوگ ہیں وہ اسی قسم کی ویک گرمنٹ آتے ہیں تاکہ ان کی پاور برقرار رہے اب یہ نواز شریف زرداری بلاول شہباز شریف یہ جو پچھلے پچاس سال کے گھسے پٹے پولٹیشنز ہیں یہ پھر قوم کے ساتھ وہی کرنے والے ہیں جو پچھلے چالیس سال میں کرتے آئے ہیں ایکانومی کا کوئی پلان نہیں سوسائٹی کی اپلیفمنٹ کا کوئی پلان نہیں انٹیلیکچول گروت کا کوئی پلان نہیں انفرسٹرکچر ڈیولپمنٹ کا کوئی پلان نہیں ایکسپورٹ کیسے بڑھانی ہے اس کا کوئی کلو نہیں عوام نے ووٹ کے ذریعے سسٹم اور اداروں کو تماشا تو مارا لیکن سٹریٹس گو کے پنجے پاکستان میں اتنے ڈیپ گڑے ہوئے ہیں کہ ان کو کھاننے کے لیے ابھی اور محنت کرنی پڑے گی یہ بھی میں آپ کو آج پریڈکشن دے دوں کہ اگلا جو وزیر آزم ہے وہ بھی اپنے پانچ سال کا ٹینئور مکمل نہیں کرے گا اور عوام اسی طریقے سے انسرٹینٹی میں جھولتی رہے گی لیکن میری یہ دعا ہے میری یہ وش ہے اور میری یہ کوشش ہے کہ پاکستان ان مشکل حالات سے نکل آئے پاکستانی عوام کے لیے میرا ایک سمپل سا میسیج یہ ہے کہ ابھی ہمیں اور بہت محنت کرنی ہے اس راہ میں مقام بے محلے پوشیدہ قرار میں اجل ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک بٹن ضرور پریس کیجئے گا انٹی نیکس ٹائم گوڈ بائے پاکستان زندہ بات